اسلام علیکم ناظرین آج کا جو ہفتہ بار لیکچر ریکارڈ ہوا ہے اس کا تعلق فیزکس سے ہے اور ڈیلیور کرنے والے تھے پی ایچ ڈی ڈی ڈاکٹر فیزکس کے ڈاکٹر زہیر صاحب میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا لیکچر آپ کو پسند آئے گا اور آپ اسے دوسرے طرح پہنچانے میں منبو ثابت ہوں بہت شکریہ اسلام علیکم اس ڈائینا سار کو ختم اور اس کا تعلق لے ہوا ہے چھتر لاکھ سال تعلق فیزکس سے یہاں تے ہاں آئل کے چانسیز ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بھیڑک سرکت بناود ہے زمین بھی بھی ہو تو انہوں نے کہا کہ بھیڑک سرکت بناود ہے لیکن یہ تو تقریباً کتنے ہیں؟ آٹھ اٹھ آٹھ اٹھ بارہ سو کلوی ہو تو اتنا سوئی کیسے ہو بار 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 اور وہاں پھر ایک سیمپل دکانے سوائل دوائے اس سے پتا چلا کہ یہ گیس تو رائف باہر سے آیا ہے تقریباً چھتر لاکھ سن پہلے مردر زمین میں کترایا ہے اس کا وہ بول تو نہیں کترا لیکن اس کا میکسیمیم جو لیٹھ ہوئی وہ تقریباً 5 کلو بیٹر تھی اور اس نے جب جب لیا تو یہ 20 کلو بیٹر زمین سے جتنی سپیڈ سے آیا اور اس سے ماریا ایک آسر میں آگ لگی ایک ڈائنوس آر اور انسان کے آنے سے پہلے کی ختم ہو اس چیز کی فیلیٹ ہے آج اور اسی لئے آپ نے اقریباً 3 سال پہلے دکھاؤ گا ایک چھوٹا سا میٹرائیٹس ہرت کی طرف آ رہا تھا تو انہوں نے ایک خلائی جنڈ راکٹ پر اس کو ہٹ کی وہ ہٹ کرنے کا پس یہ تھا کہ اس کی بیٹھ میں اگر زرا سے بھی ہٹ گئی تو اس کا جو پروچٹ آئے وہ چینج ہو لیگے ہرت کی طرف نہیں آگیا تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اگر اس طرح پر ایسٹورائیٹس آئے جو ہماری سٹانو مرز ہیں بڑے باہر لوگوں کے جس رہاں ایٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں ان کی ٹیلی سکوپ سے پیمنٹ انہوں نے کی ہوئی دیا اور یہ دیو راکو آج کٹھتے ہیں ہماری زبین کے پراؤں کیا پر نامنے سے تو اس کا ایک چانس ہے ایسٹورائیٹس اور جو بارس پہ اتنے عرصے سے کوشش ہو رہی ہے یا چاند پہ انسان کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ اگر انسان جہاں کسی ایسٹورائیٹس کے ذات میں آگیا تو انسانی نسل سبیم کے ختم ہو رہا ہے اس نسل سبیم کو بچانے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے وہ وقت آنے سے پہلے لے ہم کیوں نہ آسے ہیں اس رفت کو کروازے کسی اور پہنے کے تاتہ انسان کی نسل سبیم تین سنیریوں میں نے ابھی بتایا تھا چوتھا سرہ ہے جس کے چانس میں کم 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 ہمارے جہاں جو سلسلے آتے ہیں آپ کو پتہ پتہ سر سر اگر وہ جو مولٹر مٹیریل سینٹر کے اندر وہ کسی وجہ سے ٹوٹل پھٹھا تھا تھا کیونکہ ابھی جو ویلکونک ہے وہ بیسیکلی سینٹر تو یہاں جو ویلکونک کیسے اپنا راستہ بناتا ہے ورڈیگل پائی 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 اور کسی جگہ پہ جہاں اسے فیکر پورشن ملتا ہے وہاں پہ وہ آتش پہاڑا پہتا ہوتا تھا اور اس کا جو بائی روائے وہ کرب کی شکل میں ہو جاتا ہے کہ پیچھے پریشن ملتا ہے اس کے بارے میں خیال ہے کہ اگر تیچ چار جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے پاس لوگیں زمین سے پرے ہو ساتھ چکلیں تو وہ بھی ایک چوچوں کیا مطلب بھی بجاؤ جا ہے ٹھیک 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 ڈریکشن اسامjat ٹھیک ٹھیک پر سکتے ہیں ٹھیک اللہ ٹھیک ہماری زمین سورج سے زیادہ پاس نے کر رہا ہے لیکن جتنی بھی ہیٹ آرہی ہے ہماری زمین اسے جذب نہیں کر رہا ہے چونکہ نارڈ میں ہی سپیر ہے جو دائریکشن سورج کی طرف آرہی ہے وہ پورشن آرہا ہے پہاڑا چکانوں کا جو اسے جذب نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی ہمیں ڈائریکٹ بھی اب جب سردی آئیں گی ابھی میں نے کہا کہا کہ گرمیوں میں یہ دور ہے سردیوں میں یہ قریب ہوتی ہے گرمی اس وقت ہونی چاہیے لیکن یہ سردی ہے میکسیمم اپکارڈ کر جاتا ہے ناظرین آج کا جو ہفتہ بار لیکچر ریکارڈ ہوا ہے اس کا تعلق فیزکس سے ہے اور ڈیلیبر کرنے والے تھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر فیزکس کے ڈاکٹر زہیر صاحب میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان کا لیکچر آپ کو پسند آئے گا اور آپ اسے دوسرے طرف پہنچانے میں منبو ثابت ہوں گے بہت شکریہ اسلام علیکم